وَعَلَىٰ اَلَىٰ اَبَائِهِ فِي هَازِ حِسَاءَتْ وَفِي كُلِّ سَخِ وَلِیًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاسِقًا دَلِيلًا وَائِنًا حَدَّا تُسْكِنُهُ وَرْزَكَاتُوًا وَتُمَتِئُهُ فِيهَا دَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَأَجْلْ فَرَجُهُمْ مَخْرَجُهُمْ دعا مَن دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو اون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اَلْهُمْ لِلَّهُ اَلْهُمْ لِلَّهُ اَهِ اے رَبِّ الْعَوْلَمِينَ السلام وَالسلام وَعَلَى آمَنْ قَعْنَ نَبِيَمْ وَآدَمُ وَبَعِينَ اَلْمَا وَالْتِينَ اَلْسَلْوَا صاحبی دا دے وال میرا سیدنا و شفیدن بنا و بالکاسم محم محمد علم الصفاء و شرف الانبیاء والمرسلین اوچی سلوہ دعا مالک کون و مقا بان یعنی مجلس دا پر خلوص احتمام خرچ اخرجات نظر نیاز قبول فرمائے اللہ اس عبادت دا اس پوری وچھائی دا عجر عظیمت دا فرمائے اور انہوں دے مرہومین دے مالک درجہ بلند فرمائے انہوں شہدہ کربلا دا سایہ نصیب فرمائے اور انہوں دے سفر آخرت بے خطر فرمائے تو ست تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ عالیت و رایا مالک کبول ہر مومن واللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق چزہرہ دے پترندہ حصہ مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزدار ہوئے ماتمدار ہوئے فرمائے بردار ہوئے بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چوداندہ زوار نہ پھر خزانہ غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرمائے علی و علی اللہ پڑن والین کی صدہ محتاط اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی ہدایت واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب دنیا دے بھیجی اے ایسی مطبر کتابیں جہنے وچھ ہر خوشک ترد ذکریں حلال حرام دا ذکریں اور مومن دی ہدایت واسطے اللہ نے اس قرآن نو ساڑھے حضور پاک دے سینہ مبارک تے بھیجیا قرآن وچ اللہ نے درائی بھی ہے تے سمجھایا بھی ہے مطمئن بھی کیتا ہے تے درائی چھوڑے فرمایا اگر برے کم کریس ہو تو میں ایسی جہنم بنایئے اے دنیا دی اگ کیا ہے جتنا مشکل او مقام تے جی اچھے عمل کرے سو تو میں جنت بنایئے جہنے وچ آل محمد رہاں دے او پھر مومنین نے کوشش کی تھی یہ جنت واسطے باوی سرکار جو اچھے کم کریے تے پاکا دے گواہ ڈھورا سو سائیا دے ہم سائے اسو تے شاکی کوئی تے ہر کوئی کوشش کر رہی او جڑی جنت ہے نو جہنے لالچ توں ہر بندہ دن رات کوشش کر رہی اس جنت اللہ نے اٹھ دروازے بڑھے کتنے دروازے بڑھے اٹھ دروازے ست دروازے اللہ تعالی نے ساری دنیا واسطہ پوری دنیا چجیڑا جنتی آسی انہا ستیں چو لگ سکتے ہک نو الہدہ کی تا فرمایا اس دروازے چو صرف کم دے رہنا لے لگ سکتے پورا ہک دروازے ساتھ ساری دنیا واسطہ ہک مختص کر دیتا ہے اللہ نے جنتی چو کم دے لوگ اور جیڑا کم دفنو سی موالی اس دی بخششت شک کرنا فیلِ حرام اس واسطے جو کم جو سیندہ مسکانے جس دا لقب ہے کریمہ اہلِ بید اللہ حمد صلی تجسل اس واسطے تھوڑا بولے ہو میں تھوڑا جیہا اور مزے دارگل کر دینا کریمتے سخی ویچ بڑا فرق کون دا بابا جی سخی تے کریم فرق سخی تے کریم بھولو چا کیڑا سخی اس نوا دن جیڑا پہلے اپنی ضرورت پوری کرے جیڑا بچ جاوے او دےوے کریم انوا دن جن نکلو منگنا ہی نا پہوے سبحان اللہ جی سارے بولو تے کم وچ جڑی عزت مواب سینٹ رہن دی ہے اوہے کریمیں اہل بہت اللہ مزد محمد میں بڑا بڑی کوشش کیتی ہے سونے سونے موضوع باوہ جی نوے نوے موضوع میں لائے میرا ایک بڑا دوست تے تے کاری علکہ سائے دے کاری علکہ سائے دیئے تے میرا بھرائی اس میں آگے تو کیلے جیس تو جوے لگا رہا اے تے اوہ خیبر سن دیں تے مرب سن دیں تے توں وہ کہیں کہیں لو دی گالی یاد آویں دی ہے بے بندہ نمی گالی شروع کرے تے کئی تے پوڑیوں پوروویں دیں بالکل اوہ مروں نے ہنی کی جڑے بلیں دیں تھوڑا بلیں دیں دل ترکتا ہے کم ایسی عزت مواب نگری ہے ایک نبی گزرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں آخری تے ساڑے نبی ہیں تے حضور کو پہلے ہونے حضرت عیسیٰ اے عیسائی ہیں جڑے عیسائی حضرت عیسیٰ انہوں کو ایک موجز آئی مٹی دے پرندے بنا کے ہتھ رکھ کے پھوک مرے دیں پرندے اڑویں دیں مٹی دیں اتھاں ہی بے کے بنا لیں دیں چھوٹے چھوٹے پرندے بنا کے ہاتھ رکھنے پھوک مرے اجڑا عیسیٰ پرندے ہیں دیں مٹی چھوٹے پھوک مرے دیں کم دیں نگلی دیں ماشاءاللہ کریم میں اہل بیت کتاب دا نام آیت اللہ جنابِ علی اکبر لکھنوالن ایڈی مٹی کتاب اجڑے پہلے ترائے چار سفین اتھے وکھرے وکھرے ہر معصوم دے فرمان اسے اند بارے پہلا فرمان تیرے چھمے امام فرمایا میری نسل ویچوں ایسی ایک معصومہ دنیا تیز ظہور کرے سی جس دا مسکن ہو سی کم توجہ انہاں فرمایا جیڑا بندہ چاسینہ جو میں چودہ دی زیارت کران کم لگا ویسی خود بی بی دے عزت معب بھائی تیرے اٹھویں امام مولا امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی سرکار فرمایا میری بھین شفیہ روز جزائے معاشر والے دن اگر میری بھین چہوے سارے منن والے انہوں جنت پہ سکتے ہیں اس تو اگلے سفیہ تے تیرے نام امام دا فرما روز فرمایا ساڑی دادی سیدادی کبر ایک راز کیلے کام نو لگی ہیں میں ایک دن چلدی کار تو کھڑو کرے نا بنے تے دل بڑا اکھا ویلائی خلا میں فرمایا اچھا یہ یہ نہیں بھی جنت البکیہ بکیہ نن کوئی پتہ نہیں بی بی دی ذری جنت البکیہ چھوے ریاض الجنہ چھوے یا بابی دے پہلوے مومنہ سوال کیتا مولا ہوں کنفرم تے کوئی نہ جیتا ہی بارویں تے ظہور نہ ہو سی کنفرم تے نہیں جو بی بی دی اصل کبر مبارک کیلی ہے تو کیا کریے فرمایا پریشان نہیں ہوں اگر چاہنا ہے جو میں محمد دی دی اصل کبر دی زیارت کروں میری پھپی کول کم چلا جا اللہ تعالی یہ جڑے ہاتھ نیچے کیا کریں دے بیٹے ہو دو یہ جڑے اتا ہاتھ نیچے کیا کریں مجلیر سے ہاتھ چھوڑ دے بھائی تھکا بیٹھا ہے ایڈا نوجوان بندہ ہے تو کرم مجلیر سے ہاتھ چھے سیں تمہاشر والے دن ہاتھ گوائی دے زبان نال بلے زبان گوائی دے ساڑھے بہت کسیدہ پڑھ دوں بہت سینئے ترین یعنی مجتہد عالم مجتہد عظم جناب شہاب دین مراشی ان نجف دیں نجف انہ نجف چھوڑ کے ہجرت کر کے قوم ڈیرہ لائے وہ بی بی دے حرم اچھ بھی انہ دی قبر موجود دنیا دی سب تو وڈی لائبریری سے مجتہد دیا یہ ایسا نصیبہ والا مجتہد آئی جہیں پیتری سال مسلسل تحجد ہوئے لے بی بی دے حرم چاہد آئیں اور جلے صبح دی نماز دی خدام دروازہ بی بی دی ذریدہ کھلینے پہلا زواری مجتہد دنیا لوگاں سوال کی تا آئی نجافی جو سائی تھے آگئے انہا فرمایا شفیع روز جزا جدا میں کم دفعہ نو سان تا پھر کیا پھر کوئی کبر در در نہیں عالم برزخ در نہیں اور انہ وسیعت فرمائی آئی کہ جڑے ولے میں مر جاؤں گو سال کفن دے بعد میری جائے نماز میری تصویر سلی گا ای میرے کفن دے وچ رکھ جائے فرمایا ایک رومال جس نال میں امام حسین رون اکھا صاف کرے او رومال میرے سینے تے رکھ آخری ورسیت فرمائی جڑے میرے امام دا ہیک سی میرے تابوت نال بنانا ہے دوسرا سی سین روز جالی نال کوئی زاکر کھڑو ہوئے جملہ پردی میری بخش سامان بنو ہے اللہ تو نو بس رکھ میں پھر بی بی دی بڑا سوچ آ بلا بی ہر زاکر سین دا مسحب پڑ دا مصوم کند کسیدہ نہیں سنے پھر میں کسیدہ میمبر تے آن دے اس بی بی دی شان دا کسیدہ آن پڑی محر 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 اے مخدوم محر 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 اللہ دونوں ورسا رکھے مخدوم محر محر شہزادی شرم و حیادی مقدومہ ہے جی وہ دروان شہزادی شرم و حیادی مقدومہ ہے مصومہ ہے شہزادی شرم و حیادی مقدومہ ہے شہزادی شرم و حیادی موسیٰ کازم بیٹی ہے اور لادل بین رزادی بھوٹا کا سبحانہ اللہ ہاتھ اچھے کرو حیدری نربانی بسم اللہ سارے بولو موسیٰ کازم دی بیٹی ہے اور لادل بین رزادی ہے موسیٰ کازم دی بیٹی ہے اور لادل بین رزادی ہے موسیٰ کازم دی بیٹی ہے اور لادل بین رزادی ہے اے محسو محکم مشہور اے محسو محکم مشہور اے آزف جی ساجد دور اے اے غیرت ہے اے پنج بہرانی اور پاک شبی زہرانی ہے اے غیرت ہے پنج بہرانی ہے اور پاک شبی زہرانی ہے اے غیرت ہے اے پنج بہرانی ہے اے ران ساڑا ملک ہے شیعہ ملک ہے اسلامی ملک ہے او دے اپنے قانون ہے ساڑے اپنے قانون او ساڑے تا خیر کہنا رل دے ہی نہیں دیڑے پاکستان دے قانون ہے پوتر ہویا نا کوئی جی ساڑنا رل جائے ایتگالی نہیں او سانو جو اونا در ذہن جو ہی ہے ساڑا اوسنا کوئی لینڈ دینڈ نہیں ساڑے اتھے رشتیں بابا جی اران نے ساڑے سانو جو ہی ہے ارانہ کے نا تنسا نہیں آؤنا سا موڑی جاؤں آج یہ کافلہ آئی ارانہ کے پنج وجہ میں بڑھر بند کرنا اوہ پانج وجہ کے پندرہ منٹے پارٹ آپ کے ساڑے رشتیں یہ دو مشہور ہیں اتھے ہیں دھیر مگر دو مشہور ہیں ہکم تے دوسرا مشہد مشہد ویج بھرائے تے کم ویج بندہ کیا کرنا ہے اتنی دیر جو بیٹھاری ہے وہ کیوں بیٹھاری ہے میری سطر سنو کے واہ واہ نہیں کردہ کیوں نہیں کردہ بھائی دا ہرشت راد اے بھائی دا ہرشت راد اے ہم شیر دا جگ مہتاد اے ہم شیر دا جگ مہتاد اے رکھی دعا سب دیلات اے کم مشہد توڑی بس شاہی بھیل بھرائے بسم اللہ نوکر نوکر بسم اللہ صحیح جعفری صاحب نوکران بھائی دا ہرشت راد اے بھائی دا ہرشت راد اے ہم شیر دا جگ مہتاد اے ہم شیر دا جگ مہتاد اے رکھی دعا سب دیلات اے کم مشہد تو اے اے ارشت راد بس شاہی بھیل بھرائے اے کم مشہد تو اے اے ارشت راد جی وہ بسم اللہ بڑی مہربانی مہربانی جتنا تعرف کرا لو حسب نصب ضروری کیوں جی محمد صاحب شاہ انہوں سڑے ہے اچھو او کی چود ہے او بھے بنگلے دا تے کون ہے سید تے جیڑا بنگلے دے کدی دو چار دفعہ گئی ہو سی ہو او پوچھ سی کیلے ٹا باری چھوڑی او بھائیے میں تو انہیں جاننا ہوں او کیڑھے پی رہے ہیں اے نو حسب نصب میں ساری رانگ بی بی دی عزت پڑھ دا رہا ہوں حسب نصب ضروری ہے اے دوہ تیری نبی اے شہدی اے دوہ تیری نبی اے جاد اے پو تیری شہد خدا دی اللہ تو انہوں بس سا رکھ مہربانی اللہ تو انہوں بس سا رکھے بس مہربانی اللہ تو انہوں بس سا رکھے اے دوہ تیری نبی اے دوہ تیری نبی اے جاد اے پو تیری شہر شداد تیز دوالی ماد اے اے تاہ رہے اے اے قرآن ترا کیوں جو آیت اے نبی اے اے دا اہا صد کر صد کر مہربانی بڑی مہربانی اللہ تو امام حسین تو انہوں بس سا رکھے ماشاءاللہ بڑا تو ساں مہربانی کی نہیں کیے میری سوچ تو زیادہ حسنہ افضائی کی تھی اے سیدہ 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 اے میں بالکل نمی چیز چھڑی ہے دعا کرے سو رنگ لگوی شاکر صلی اللہ تیری نبی فرماوے مولا دعا سار اے سیدہ 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 پہلے پوتری دی شان پڑی ہے اور داتی دی شان پڑ دا موسیقی 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 سیدہ ہتھوچھے ہو سبحان اللہ میرے عزیز آفاد دنانی ما بیمارے اس سیندہ صدقہ مولا شفاق اللہ جتنے مومن بیمارے شفا قلیت لفظ شفا ہوں شفا نہیں شفا دمانا موت ملقو کے ان قدویت ملقیہ اللہ تمہیں شفا دے رہے اس دا ہتھی پہ جام کیا لاب نہیں شفا ہاں اس ذکر دا صدقہ مولا رمضان سے انہوں مکمل سے ہتتا ہر عزیدار واس سے دعائے مولا امام حسین دی جوٹی دا صدقہ بھائی دے والد بزرگوار مولا صحت عاملہ آجل اسے سارے اور سائین دا باو شکل شاہ سے افضا اسے سارے ہیں تے سارے مریدین تے سائے کے تیم اللہ اس قرآن ہمیشہ آباد تشک ان دو حکم ان کے مسئل سے حوال دینا عزیز آدھے جو معصومہ سہل پڑی جاوے جیڑا اے وقت تے جی میں ہونے کے ایام چل رہے ہیں اے ایام فاطمہ او بھی تے او بھی دو خیڑو میں ہاں میں کیڑی کیڑی ونڈ کر رہا ہوں او بھی بے موسمی زیفہ اے بھی بے موسمی او بھی فاطمہ اے بھی فاطمہ او بھی بابے دے جگردہ ٹکڑا اے بھی بابے دے جگردہ اے بھی بابا ہتھ چمدہ ہائی آئے بھلا ہوگی سین ہائے قبول اس دے بھی بابا اگر تیرہ جماعتی الاول اے تھوڑا پہلے آیا بی بی دی شہادت منائی گئی دو میری ویتن اگر تیرہ جماعتی الاول تب پھر بندائے پچانوے دہار تیجے اگر ترہ جماعتی ثانی ہوگی تو پھر پنجھتر دیارہ پہلے اگر جماعتی ثانی ہوگی تو پھر پچانوے دیارہ تیرہ پنجھتر دیارہ ہاتھ اتھائی دیارہ اللہ توڑی ہائے قبول پتہ ہی کیوں جیڑے ہتھا نو بابا چو مندائی نا او ہتھ مسلمانہ دروڑ چھوڑی ہائے بھلا ہوئی بی بی دے دن بی بی دے ایام قرآن دی میں نوکہ سمئی دنیا جاہل ہے دنیا نوکوی پتہ میں حیران آنا تی پریشان آنا اللہ توڑا سارے ان مدینے لے جاوے جیڑا نہیں گیا اس نے نہیں پتہ جیڑا گیا اس نے پتہ جو اتھو دے لوگا دا کیا روئیہ یا اتھے چلو سینڈتا سینڈتا یہ جرمائی جو بابے دا حکم گیا اس تے علی شہن شادی زوجاو جاو 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 بس نبی دا تا کوئی جرمی سامنے زریدے کھڑو کے جالی دیوار بہرے اس دے اگے جالی ہے تو اس دے اگے روز ہے بھلا ان کر کر ان تو دعا نہیں منسل ہزارہ میلے ہی مدینہ ایسے بے کہ تو ختم پڑھاویں ملاد پڑھاویں شبینہ پڑھاویں پھر درود پڑھیں تے یقین رکھنا ہے جو رسول میرا درود سنڈی ہے تیرا درود ہزارہ میل تو سنگا ہے تے پاس سے نالو دھی دے وینڈ نہیں سنگا دعا منگی کر شالہ کہندی دھی لکھی نہ ہو بی بی دے جڑے وسیعت دے بچ وسیعتاً وینڈ ہیں وہ مومن دا جگر خلا کے رکھ پڑھا پہلا جڑا وینڈ ہیں پہلا بی بی دا اوئیو آئی آلی میرے جنازے دا اعلان نکران علی فرمندین کیوں فرمایا اعلان انہاں دے انہاں جاندہ کئے آمونہ ہوئے بابے دے اور وینڈ دے باد میرے تپے کئی مک گئن ہا ہے یہ جڑے پہلے ساڑے زاکرین ہیں سو سال پہلے آج تو سو سال پہلے جڑے ساڑے بزرگ زاکرین ہیں وہ بوے بوے تے ون کے تے لوگ انہوں کٹھا کر کے وہ کہانی آدیاں ایسا کہانی سنوڑا مینی او پھر ہولے والے ایسا ایسا دسندین تے اے بزرگ اسے لئے کتاب دے ترجمہ کن اسے واسطے زاکری موجزہ ہے اے بہنٹ دے بھیرا عطا کیتا ہے بلکل زاکر دے کل بندہ فتوہ نہ لاؤے آج تو سو سال پہلے زاکرین جڑی رویت پڑی آئی ہے سو سال بعد ہون ترجمہ ہویا ہے تے منوان اوہ رویت زاکران زاکران نے لوگانو اپنے معاشرے دیاں مثالاں دے کے تے لوگان دے پتھر دل جڑے ہیں انہوں نے موم کی تے ہیں زاکر پڑھ دے انہیں بہتو ساڑے تجربے دی باتے بنا غریب ہوئے تے مر جاوئے تو اس غریب دی دی جدہ پیو دفن کر کے بھیرا والدن وہ اتکول آبان دی بھیرا والدن تسلی بھی دین دی ہاں نہ لی لیں تے ہولے ہولے پوچھ دی میرا بابا تا ہر کہند جنازے تے ویندہ ہائی میرے جو باب دا جنازہ ہائی چوکے لوگ ہیں بھیرا بڑا خوش ہو کے آدم میری بھائیں اتنے لوگ ہیں اسہ جان دے ہی نہیں توڑے تجربے دی باتے رب جانے بابے دی کتھے کتھے بڑیوں ہی آئی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں اسہ جان دے ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی و علی اے قرآن میں سر تے رکھی کھنا اس ویلے دی قسم میں جلے مولا علی شام ویلے رسول ندفن کر کے گھر و لن لن تے سیند زہرا کو لا بیٹھی ہے میرا بابا جو نبیان دا سلطان آئی یا علی جنازے چوکھا رش آئی علی فرمائے دن کوئی نہیں آئے اللہ تھاڑی آئے قبول فرماوے اکثر بابا جی لوگ میرے سننی بھی سننی بھیراوی میں نے بالکل آ دن تے لائف تا ہر کوئی سنن دا پیوند آئے اے وقت ایسا ہے جیڑے بندے آ دن میں جو کلے شیعہ کوئی پانچ تن پاک دا مند آلی ایسا نہیں مند ہے جی تو سا مندے ہو تو پھر آؤ تو انہوں پانچ تن پاک دا حال سناوا پانچ تن پاک کی چو پہلا پاک ہے تیرا نبی جہنے جنازش ست بندے دوسری ہے نبی دی جہنے جنازش نو بندے تیسرا پانچ تن پاک ہن مولا علی جہنے جنازش ستارہ بندے چوتھے ہن مولا حسن جہنے جنازش تیرہ بندے پانچ تن پاک دا پنیوان نک کے حسین جہنے جنازش کہیں نہیں چاہے مہزد کے بھلا حسین اے تو کہڑا اسلام علیہ وزائی پتہ ہے یہ پانچ تن پاک دی حالاتے کدے مدینہ مر گیا ہیا باہر دے لوگ کدے گئے ہیں رسول دے جنازش یا ست بندے ستھائے بھلا ہوئی لالہ دائے انسلت آبادی چالی ہزار ہائی مدینے دی تے ست بندے یہ ورم کھا گیا محمد دی دینوں اللہ دی قسم صبح دن چڑھے آب آو جی تے بی بی مسلح سے بیٹھے ہونا دروازے دو بے دیں دیں آپ پوچھنا نا اما دروازے دو کیوں بے دیو بی بی آدھی آئے وی دی بیٹھے ہیں متہ کئی آورت میں نو باب دی مکان دے مانا آوے جڑے والے ڈی لہے ونی آنو اس رہ دین انو ساڑ کے ہاں نا لاؤے آ کوئی نہیں آیا آؤ تو سا میں نو باب دی مکان دی یو میں تو انو نانے دی پرچام نہیں میں سوارا سے تھوڑا فتحل پڑے آئے اگر عزوی صاحب کی بلا بڑا ماشاءاللہ میراج کرا گیا آن فضائل دا میں چاندہ ہم رسول دی دھی دے دو طرح دکھ تفصیلا پڑھ لہوں زندگی دا پتا کوئی نہیں جڑے والے تو بستر سے جاوے تیری اکھے چھنج ضرور ہوگی میری سیندیاں وسیطاں حسین دی مادیاں وسیطاں کاشے پھائی تیرے مرشد علی دی کمر تروڑ دی تھی فرمایا یا علی میرے بعد شادی کریں کلابی خاندان میری ہمنا میں اس دی کنیت ہے ام البنین ام البنین دا مانا ہے بیٹوں کی ماں سیند چار پترین سرکار اباس چار بھراہن ہک ماوی چھوئی چھوئی ہک گنج شہدہ ویچ دفن سرکار اباس آب کربلا ویچ دفن اچھا ہک زیارہ تے ماشاءاللہ گاہر ویندن تے کہیں ولے سلار نہیں بھی لائے ویندن نجف تزل کف نبی دی زیارت کر کے پھر ایوب نبی پھر زید شہید پھر اگے ہے مقام ابراہیم جیتے حضرت ابراہیم نبی پیدا ہوئے ہیں اتلے مقام جیتے اس حرامی نے منجنیق اس سے بہا کے آگے سٹایا ہے انہیں درمیان میں سرکار اباس سکے بھائی بکر بن علی اس مولدی زیارتیں میں اس شہزادے دی غربت پڑی ہے قرآن دی قسم میں جگر پھٹ گئی انہیں جی میں اباس میں مارے آئی ہیں پھر گر لمبیوں میں سی بلکہ میں دو طرح وین کرےنا کوئی انتظاری ختم کرےنا تو پھر جیڑی آخری وسیعت مولا امیر نکیتین بی 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 وہ باہر با رکھ ہے یا علی رات دے ویلے میری کبرتے بہکے قرآن دی علماء نے بحث کی تھی کہ محمد دی دھی انہو کڑی ضرورت آئی جو بار بار آدھی آئی قرآن پڑھیں میرے دل نو تسکین ہو سی علماء دن نی قرآن دا بہانہ آئی بی بی اتنی ڈر گئی آئی جو آدھی آئی 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 میری کبرتے بہمے مطہ میری کبرنو نقصان پہنچا آئی بلا ہوئی سین رادی آئی ڈی لہنہ پی آئی بلکل بلکل لہنہ دے قریب آئی جی کرا آئی علی تے رومنہ اے تے جوڑی کوئی نہیں آپ اے دادا ہے جتنا اس دن رنے اس تو پہلے کدی رنے ہیں اس تو پہلے تا علی دی تلوار دست کا زمانہ خوش حال ہائی علی ہر ولے خاموش رہن دے ہیں مگر کدی ایڈا دکھ نہیں پہنچیا اسے واسے تو مولا بیٹھے بیٹھے اینڈ کرنے ہیں اینڈ اینڈ مولا علی کرنے ہیں تھڑا سا بھر دیں او موالی پوشنے ہیں مولا ہاتھ کیوں ملین دے ہیں فرمایا کدے ہاتھ ہیں مولا ید اللہی ہاتھ ہموے کے علی روپو مہنہ فرمایدنا اس واسے ملینہ اے بھی ہائن زہرائی مرین دی رہا ہے ہائے اے بھی موجود ہن بطول بھی مرین دی رہی بھلاو دے ہاتھ چھوڑا بھی نس فرمایا حسنین جیوہ اما جاؤ نانے دی ذریع دعا منگو کتھاؤں وین کرنا تے فضا منو اندر مسلح پا دے دروازہ بند کر چھو جے تائیں تسبیدی آواز آوے سمجھیں زہرائی زندہ ہیں جڑے لے تسبیدی آواز مک جاوے سمجھ جاوے محمد دی دکھان تو جن چھوڑا گا تے جڑے لے میرے پوتر واپس آمین میری موت بھی خبر نہیں دے ملین پہلے رنو کھانا کھاو آمین ما جو ہائی مطا بھکے نہ رہے جاو میں نے اوہ پھر دو میں بھیرا بھجدے بھجدے نانے دی ذریع تے آکے جھن پہے نانا اممہ بیمارے دعا منگنے حسینہ دے نانا آج اممہ دا چہرہ ڈرسے نے اممہ نہیں بچ دی بلاؤر کبر پھٹ گئی کمر تہی بہر آگے مو چوم کے فرمین دن والوانیو ماں مر گئی دے میں ایتھے بھی دعا منگنا شاہلہ کہیں دے بالے وقت نہ میں کھے کھے شاموں دی بھئیوں میں گلیے بچے کھیٹ دے وزیوں میں تے اچانا کوئی آکھے گھر جاؤں توڑی ماں مر گئی بچے آن دی کیڑی حالہ تو نہیں ہے جنانوں نانے لسے آئی ڈوئے پھر آؤ بھج بھے اندار آنے دروازہ بند آئی فیل دا بوئے تے بیٹی آئی حکل ماری نے فیضہ ساڑی ماں آکن گئی دائیاں دیئے بسم اللہ کھانا کھواں وہاں حسین کا وعد کیا دے زندگی گزاری ہے یہی سو جان میں حسین فیضہ نہ لکا آسانوں نانے درسے ساڑی ماں مر گئی ہے دروازہ کھول حسینہ دے دروازہ کھول فیضہ دیاں کھاپیاں وستیاں شبیرہ دے وجہ کیا ہے مار ساڑی اے دروازہ تو نہیں کھولے دی کیا بیٹھا کرے نا یوں بندہ جنی ہون ہائے میرے تک نہ آوے فیضہ دیاں ناراض نوے میں دا دواری نوکے راں اے دروازہ میں بند نہیں کی دا اے دواری امہ دا حکم آئی پہلے کھانا کھواں وہاں ہون آکھیں دا دروازہ کھولا حسینہ دے ہور نہ کھول فیضہ دیاں وزہ کیا ہے شبیرہ دے جہ دروازہ میری ماں بند کرائے تج چوکھی مدتران دیے کربلا آجامہ دروازہ نہیں کھلے دی کل کربلا جو آنسی سڑے دیرا سی میں جواب نہ دے اندروہ والے یہ فیضہ آوڑ دے میرا غریب ہوسے حوالے یہ نروہ میرا مظلوم ہوسے مرحبا آباد را اشادہ ویلا ہائی جڑے ویلے جنادہ تیار ہوئے مو جی میں نے اتھے سمجھ بھی ہے سمجھ آئیے یہ کیوں نبی فرمایائی السلمان و منہ اہل البیت سلمان میری اہل بیت حالانکہ سلمان غیر ماسوم ہائی اے سارے نورن کیوں واقع ہے نبی جو میری اہل بیت جاندہ ہائی نبی جائیں میرا جنازہ نہیں چاہمنا انہا میری دھیدہ کیڑا چلا میرے بعد علی غریب ہی اتنا ہوئے چلو سلمان نو اسمت تی سند دے کے اے ایو گھرے جیڑائی نو دے بہت خلوس نال آجاوے اے غیر ماسوم نو ماسوم نو ما بنا چھوڑے جنادہ تیاروے کلھا علی کھڑا رہا ہے حسین ہدھا ہے بابا ہن کیا کریے فرمایا پتہ کر سلمان دا رات ڈھل دی پہی آئی شبیر دے پہ ریکھنا لین کوئی نائی چوٹیاں ہواے چُڑ دیا نانیان مدینے دی گا لیے جو بھجدان دے حسین سلمان دا دروالہ کھول کے یہ حسین ہنگل نو کیوں بھائی ساڑھے جو رونگن تیارات کر دن یہ حسین ہنگل نو تے چوتھا پاوا بھامے چھوٹے ہن گھ لوںیں بھیرا اینج ہتھا دے چاہیے جنت البقی دفن کر کے مولا علی مورنن سلمان جی مولا میرے پترہ نو گھر لے ادھیر رات دلدیاں تک مولا علی سیند دی کبران دی نشان بڑھیں دے گیا مٹیں دے گیا بڑھیں دے رہے مٹیں دے رہے اور دوسرے دن اے بیل چے چاہ کے آ گیا انہاں کے تینسان زہرات دے جنازے کیوں نہیں سڑیا فرمایا منہ کر گئی آئی جنہیں میرے بابے دے جنازے نہیں آئے اور میرے جنازے چنا پیچھ ہک بندے نو یاد آگیا اوزا کے ہٹاو پچھا ہک دوار نبی رو پہے ہیں اذا پوچھیا اے مولا کیوں رون دے تو انہاں فرمایا اے خیال کر رہے ہیں جنہاں کہیں اچھی جی دھیری تے میرا بھرا علی بیٹھ ہوئے نو اوزا ہاتھ اچھ کھجی کی چھڑی ہوئے تے علی دیاں اکھاں سرخ ہوئے اوزا نے علی دی مرضی دے خلاف جڑا بندہ قدم چاہتی میرا بھرا علی سارا مدینہ برباد پر دے سا اوہا ریوایت دے دوسرے دن آگیا پھر قبر دے نشان بٹا چھوڑیا گھر آگیا دعا مانگی کر شالہ بالا دی ماں نہ مرے اے میرا مرشد او وین ہے جڑا صرف صرف وڑے بھرا کیتا ہے میرے تو پہلے کسے ذاکرنائی کیتا جدا نہیں ذاکرنائی شکل اے مہر لگی آئی محمد تھی اور اس میرے ویند ملک ایسی ایسی مکانہ ہوئی ہیں خدا جان دائی سوچ تو بھی زیادہ میں اوہ آخری حلالی تک میں نے یقین ہر بنا ماتم کر لے سی ادھی رات ہوئے لے مولا علی گھر آئے میرا دل لے ہکوری دعاوہ سے سارے ہاتھ چاؤ اٹھا کر گے چھو اٹھا 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 میرا مالک رات تو ویلہ ہے تیرے حبیب دی دھید دکھن زہرہ دیاں تروپیاں پس لیاں دا واسطہی موت حق کے حرکیں مرونے اساڑی دعا قبول کریں کئی ماں اس ویلے نہ مرے جڑے ویلے ہوتے چھوٹے چھوٹے بالوں میں چھوٹے بالان دی ماں مر جاوے نا پہلی قیامت ہوندی یہ جدہ گھاری تو اس دکھ جنازہ اٹھا دا ہے تے بچے ماں تے جھن دن جگر پھٹوے دن جگر تے دوسری قیامت ہوندی یہ جڑے ویلے دفن کر کے گھار لے گھر والدن انہاں بالان دے ماں دے بعد جڑی پہلی رات لہ دی اس سے لے بچے انہوں ماں دی کمی محسوس ہوندی یہ جدہ انہاں بالان دے سمان دا ویل ہائے اللہ کہیں دے بالانوے وقت نہ بکھاوے میں اکھیرال کئی دفعہ دٹھائے کئی چانس لٹھیں پھر بالانو نندرے لے اگے پچھے تھا ماں تا ہوئے کئی حس کے سمدن کئی رو کے سمدن کئی ماں وہنو تنگ کر کے سمدن تیجے ماں نہ ہوئے او دو اکھیں چنندروں نہیں او دو تر تر رشتے داراں دا مو بیتن اے پھوپیاں چاچیاں ماسیاں امام زمانہ میری ملے سے موجود ہیں ہر کہیں دا کوئی نہ کوئی وارث بنے ہیں یا کوئی چاچی آگئی یا کئی دا پھوپی آگئی یا مامی آگئی یا ماسی آگئی تیجے کوئی نام موقع تے پڑھ سکے سموئی ماں دے بالا نو گھارے جتھے جا ملے جنا بالا دی میں گل کھلا کرے نا نہ انہ دی کئی پھوپی آگئی نہ انہ دی کوئی چاچی آگئی نہ انہ دی کوئی ماسی آگئی نہ انہ دی ماں دا کوئی بھیرا آگئی نہ کئی انہ دی مامی آگئی چار بھینا بھیرا ہیں دو بھیرا دو بھینا چھوٹے چھوٹے سن مولا علی تحجد بھی لے آئیں آکے مسلح پایا نے میری خیرات ویکھیں جڑی محمد لی دھی آتا کی تھی ہر بندے دے جگہ ری چوہنج لگیا سی مولا علی ارادہ کی تاہ تحجد پڑا ویڑی تا سارا اندھیرہ ہے یہ تو میت لوگا کے چایا جاوے اتھے کیلی روشنی روشن سی بس انہیں شروع پہ کر دیں فضا دا وین آئے حوران دے وال کھل گئے یا علی لٹ پائے گئی ہے علی فرمید نے زندہ لٹی تا میں پہلے ہی گیا کوئی نوی لٹے ہاتھ میں نے کیا دیا مسلح چھوڑاوے کو حسن مٹی دے ستا اوہ علی اردتی بھئیے کلزوم ستی بھئیے میں گھلے دیو دیا میں نو حسین نئی کرمہ تم یار دائیا دیا مسلح چھوڑ میں نو حسین نئی روحائے علی فرمید نے اچھا نہ بھول مطا میری یہ دھیا ڈھر جاویں مسلح چھوڑ کے کلے ایمان جنہ طلب کیا جاویں دم بھائی کبرتے ستا تیروروں کے پیادے مقبری جو میرہ میں گھلے ہی نمیدر نہیں لا 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 اور سینہ آئے قبول فرمائی اما بادو ترسمہ میں تیرا غریب حسین علی مولا تس قدماتے رکھیں چلو مانو رج کے رولوے اچانک حسین کے گل کی دیئے زہرہ آبی کا مرحلن پھائے گئی علی مولا بھج فین سلوہ نسے ایمانو آلا خیابی ہے جب پترتے چھکے تا رو رو کے پیادے دو تا دور گئی میں پوچھا لائیا کہ میں چھکڑیاں مر چھکڑیاں اکبر دیوہ آقی میں اصدار دے آقی میں چھکڑی میں ٹکڑیاں ماتب گریاں آقی میں چھکڑیے پر چھکڑیاں آل محمد دواستہی پھوڑی بھی چھکڑی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما بانیانو مولا دن دگنی رات چھکڑی ترکی فرما رزق حلالش برکت فرما اس سینڈ دکھان دواستہی ہر پریشانے تو محفوظ فرما ننے بچیان دا مستقبل روشن فرما مومنین دے بچیانو کامیابی و کامرانیتا فرما روان والے دیا دواواں کبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما ساڑی مجلس پاک دا سواب انہ دے روح تک پہنچا اور جنت الفردو سے مقام بلند تا فرما میری قوم دے ماتب دی زندگی درات فرما امام حسین دے جتی دا صدقہ سارے انہوں کربلا ایران شام مدینہ جنت البقی دا زوار بنا محمد والے محمد دا صدقہ جتنے مومنین بیمار مولا شفا تا بھائی دے والد نے شفا تا فرما محمد رمضان نے شفا تا جتنے مومنین بیمار مولا صحت تا ساڑی دعا قبول فرما دعا دے وارست زہور فرما رب بناتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرات حسنا وقن عذاب النار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب المیزان رب صلی اللہ علیہ محمد